چیدگن چوراہے پر سنوار کو منبڑوں نے قریب پیتالیس پرشی سادھو راجو داس کی پتھر کی پٹیا سے مار کر ہتیا کر دی کھانے سے کچھ دوری پر چوراہے کے پاس سنسنی کھجوارداز سے آلکم پمچ گیا حملہ پر چیدگن چھتر کی مرین بستی کے بتائی جاتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ لوگوں سے بیواد اور مارپیر کی گھٹناوں میں شامل رہے سوچناور پہنچی پولیس اور فورسک ٹیم نے معاملے کی چھانبین کے بعد شب کو کبجے ملے کر مرچریم رکھوا دیا پولیس نے موقع کی فوٹو اور ویڈیو گرافی بھی کرائی ہے اس کے بعد پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کے جریعے ہتیاں میں شامل لوگوں کی پشٹی کر رہی ہے حالانکہ چھتری لوگوں کے جریعے پولیس کو کچھ منبڑوں کی جانکاری مل گئے اور پولیس نے پانچ منبڑوں کی راست میں لے لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان سے پشتاج کی جا رہی گھٹنا میں شامل کچھ منبڑوں کی تلاس میں پولیس دوش دے رہی ہے میرے جانکاری کے نصار سادھو ویشدھاری بابا راجوداس اگور پرمپرہ سے جڑے بتائی جاتے ہیں وہ شراب کا بھی سیون کرتے تھے گھٹنا کے سمجھے وہ نشے کی حالت میں تھے اسے دوران آدھا درجہ سے ادھیک منبڑ پہنچے ان میں سے بھی کچھ نشے کی حالت میں تھے کسی بات کو لے کر راجوداس سے منبڑوں کے گول میں شامل جوک سے بیواد ہو گیا راجوداس نے بھی افشبد کہہ دیئے گروہ بنا کر چلنے والے ان منبڑوں کو شادو کے افشبد لگ گئے پھر سب نے مل کر اس کی پیٹائی کرنی شروع کر دی بابا پیٹائی سے نرحال ہو چکے تھے اسی دوران ایک وقت ہی پتھر کی پٹیا لے کر آیا اور ان کے سر پر پٹک دیا پٹیا سر پر گلتے ہی ان کی وہی موت ہو گئی چیدگن چاہرہائے کے پاس گلی ہے گلی میں ایک شراب کی دکان ہے وہاں پہ ایک بیگت کی پپو بیٹھے ہوئے تھے جو سادو کے ویس میں تھے اور کچھ بچے وہاں پہ نوالک پہنچے جیسی ابھی سوچنا ملی ہے جو جانکاری ہوئی ہے کچھ نوالک بچے وہاں پہنچے سنکھیا بھی چیسٹک نہیں بتا سکتے کیونکہ چار پانچ بچے ایسے بتایا جا رہا ہے ان سے پپو کے جھڑک ہوئی کچھ آپس میں بات چیت ہوئی کچھ اور مارپیٹ ہونے لگی اسی مارپیٹ دورانوں اچھے تھو گئے ستکال ان کو وہاں سے ہسپیٹل بھیجا گیا کبیر چورہ ہسپیٹل میں انہیں مرد گوشت کر دیا اس طبعہ میں تحریر پراب کی جا رہی ہے اور تحریر پراب کیسے مقدمہ پانچیسر اگلی ویدہ کر رہی ہے